مہارے سہر میں گاؤں کا موسم گلا بھی ہے یہ آنکڑے جھونٹے ہیں یہ دعویٰ کتا بھی ہے مسہور سائر ادم گوڑوی کی یہ لائنیں تو آپ کو یاد ہوں گی یہ لائنیں ایک دم سٹیک بیٹھتی ہیں سویمنگ پول بنے اندر پاس پر جی ہاں امیٹھی میں چھ سال پہلے بنا اندر پاس ہلکی برسات میں ہی سویمنگ پول ہو گیا لوگ جان جوکھیں میں ڈال کر اندر پاس کو پار کر رہے ہیں اندر پاس میں پانی بھرنے سے لاکھوں کی آبادی پرواہیت ہو رہی ہے اور لوگوں کو امیٹھی آنے کے لیے دس کلومیٹر جہاں گھوم کرانا پڑ رہا ہے اندر پاس میں سب سے زیادہ سمجھاں پڑھنے والے چھاتر چھاترہوں کو ہو گئی ہے اسکول کھل گئے ہیں ایسے میں جان جوکھیں میں ڈال کر چھاتر چھاترہیں اسی اندر پاس کے بیچ پانی کے بیچ اپنی یارتہ کر رہے ہیں ریلوے بیبھاگ کی اپیکٹھا کا سکھا ہوا اندر پاس مرمد نہیں ہونے سے بڑی سمجھا ہے دراصل یہ پورا ماملہ امیٹھی جلے کے سنگرامپور بکاس کھنڈ اور سنگرامپور کالیکن مارک کے بنے اندر پاس کا ہے جہاں چھ سال پہلے اس اندر پاس کا نرمان اس ادیشل سے کھڑایا گیا تھا یہ لوگوں کو آنے جانے میں سہولیت مل سکے اندر پاس نرمان ہونے کے بعد لوگوں کو یہ امید تھی کہ انہیں سوبیدہ ملے گی لیکن برسات کے سمجھے میں ہی اندر پاس سویونگ پول کی طرح ہو جاتا ہے تصویروں میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے جان جوکھیں میں ڈال کر لوگ اندر پاس کو پار کر رہے ہیں کبھی کار پھنچ جاتی ہے تو کبھی بائی کسی میں گر جاتی ہے اسی اندر پاس میں لوگ گر کر چٹہ ہل ہو رہے ہیں آپ کو بتا جائیں کہ یادتہ کر رہے چھاتھ رشب پانڈے اور پریہ نے بتایا کہ اندر پاس میں پانی بھر جانے کے قارن ہم سب کو کافی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر ہمیں اسکول جانا ہوتا ہے تو ہمیں اس راستے کے بجائے تیس کلومیٹر گھوم کرانا پڑتا ہے کئی بار کے سکایت کے باوجود بریج کی مرمت نہیں کی گئی جس کا قارن سے بڑی سمجھتا ہے آئی ایس تھانی لوگوں سے جانتے ہیں کیا ہے پولی سمجھتا ہے ہمارا کالیکن بلاک کا یہی ہے اسی راستے سے آوہ کامن پورا ہوتا ہے لیکن جیسے ہی برسات ہوتی ہے پورا راستہ بازید ہونے وجہ سے آوہ کامن پورا بازید ہو جاتا ہے آج سنیوارہ دو دن کی چھوٹی تھی آج بیدیالے سب کا کھل گیا ہے آپ جانتے ہیں برسات کے محصہ میں جولائی مہینہ چل رہا ہے بیدیالے کھل گئے ہیں کام پہ جانے والے ہر انسان آنے جانے والے سب کا راستہ یہی ہے سب پوری طرح سے بازید ہے دائی کلومیٹر تین کلومیٹر گھوم سے جانا پڑتا ہے سرکار سے اس کے پہلے بھی ہم نے ایک بات سکایت لکھیت میں دیا ہوا ہے اس کے پہلے بھی ہم نے ایک نیوز چینل کے مادرہ سکایت لیکن کوئی سننے والا نہیں ہوتا ہے جیسے برسات ہوتی ہوئی سے پورا پانی انڈر پاس سے بھر جاتا ہے بچے کدھر سے آتے ہیں اگر اس میں پانی بھرا جاتا ہے تو کدھر سے آتے ہیں بچوں کا ریلوے لائن پار کر کے اوپر سے آتے ہیں درگھٹنا کرسٹ ہو جائے اس کی جمعہ داری کون ہوگا بچوں کا سکول ٹائمز کسی کو پتا تھوڑی ہوتا ہے انڈر پاس انڈر پاس پانی بھر جائے گا برسات ہو جائے گی بچے بھی دیا لگے ہیں لڑتے سمیں پانی بھر جاتا ہے انڈر پاس کے نہیں جا کے اوپر سے ریلوے لائن پار کر کے بچے جاتے ہیں اگر کوئی ٹرین آتے ہیں درگھٹنا کرسٹ کئی بار درگھٹنا کرسٹ ہوتے ہوئے بچے ہیں بچے اس سب کا سکایت دیا جائے لیکن کوئی سنتا ہی نہیں ہے اس سب کوئی بہتصا کری نہیں جا رہی ہے کیا نام ہے آپ کا جوتی اسکرما کہاں جا رہی ہیں آپ ہم جا رہے ہیں بہلیے پر کالی کل کہاں سلوٹی ہیں کالیج سے کیا سمسیہ ہو رہی ہے پانی بھرا ہوا ہے چار فٹ کیا دکت ہوتی ہے کتنے بچے ادھر سے سکول پڑھنے کے لئے جاتے ہیں کیا سمسیہ ہوتی ہیں ان کو پورے برسات میں بہت بچے جاتے ہیں پر ادھر سے آپ جا نہیں پاتے ہیں کیا چاہتے ہیں آپ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر کچھ بیوستہ کی جائے نہیں تو پانی نہ کچھ بیوستہ کی جائے